بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مخالفین حافظ سعاد رزوی سے متعلق کیا کہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر دیگر مذہبی جماعتوں کے دیگر سیاسی جماعتوں کے یا دیگر جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے کارکنان ان کے قائدین ان کے کچھ رہنما حافظ سعاد رزوی سے متعلق سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر کیا بات چیت کر رہے ہیں مطلب کہ ہمارے گفتگو کا موضوع یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پر جو بحث ہو رہی ہے کہ کیا حافظ سعاد رزوی اس جماعت کو چلانے کے لیے اس کے اہل ہے یا نہیں وہ جماعت کے امیر ہونے کے اہل ہے یا نہیں کیا وہ اس پر پورا اتر رہے ہیں کیا وہ اپنے کارکنان کو سیٹسفائٹ کر رہے ہیں کیا وہ پارٹی پالیسی کے اندر کوئی چینجنگ لے کے آئے ہیں یا این اسی طرح لے کے چل رہے ہیں جس طرح سے ان کے والد گرامی لے کر چل رہے تھے تو یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیر کر دوں کچھ لوگ میری ویڈیوز پر نیچے کومنٹ کرتے ہیں یا کبھی کبھی جب میں لائیو آتا ہوں تو لوگ کومنٹ کرتے ہیں کیا آپ کا تعلق تحریک لبائک سے ہے پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کیا میں تحریک لبائک کا ترجمان ہوں تیسرا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیا تحریک لبائک کے سوشل میڈیا ونگ سے میرا تعلق ہے یا میں تحریک لبائک کا کوئی کارکن ہوں یا کوئی میری حافظ ساہد رزوی کے ساتھ یا تحریک لبائک کے مجلس شورا کے ساتھ میری کسی قسم کی کوئی دوستی یاری ہے اس وجہ سے میں ان کے درے ویڈیوز وغیرہ کرتا ہوں تو آپ سب لوگوں کے سامنے میں کلیر کر دوں کہ میرا ان سے جو آپ تعلق بتا رہے ہیں اس قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے میں ایک صحافت کا ادنا سا طالب علم ہوں میں جنرلزم کا ایک سٹوڈنٹ ہوں جو کہ ملک میں ہونے والے تمام تر سیاسی مذہبی معاشی اور معاشرتی اور سیاسی واقعات کو کور کرتا ہوں ان کو دیکھتا ہوں ان کو ابزرویشن کرتا ہوں پھر اس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو پر تفسرہ شیئر کرتا ہوں آپ کو میرے تفسرے سے اختلاف ہو میری ابزرویشن سے اختلاف ہو میں بھی آپ کو پسند آجائے لیکن پسند نہ پسند اس سے میرا کوئی لینے دینا نہیں ہے میری جو اپنی ابزرویشن میری رائے ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو حافظ سعید رزوی سے متعلق جو میری رائے ہیں میری ابزرویشن ہے وہ پہلے کچھ اسی طرح سے تھی کہ حافظ سعید رزوی جب امیر مقرر کیے گئے تو تحریک کے اندر پھوٹ پڑ گئی تحریک کا جو کارکن ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ اتنے بڑے بڑے پیر اتنے بڑے بڑے علماء کرام اتنے بڑے بڑے مفتیانے کرام جو کہ مجلس شورا میں ہے ان کو کیوں نہیں امیر کیا گیا ان سب کو بائپاس کر کے حافظ سعید رزوی کو مقرر کیا گیا ہے تو یہ چیز میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک بات کارکنوں کو چوبے گی اور اس کا فائدہ تحریک لبی کی جو اپوزٹ جماعتیں جو ان کی اپوزیشن ہے جس طرح کے ڈاکٹر آصف جلالی کی جماعت ہے اور دیگر مذہبی جماعتیں دیگر جو تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں بھی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے کہ کسی طریقے سے جو تحریک لبی کی ایک ہائپ ہوتی تھی مذہبی معاملات میں ختم نبوت کے معاملے پر اور دیگر جو مذہبی اشود ہوتے تھے ان کے اوپر تو تحریک لبی کی ہائپ اس سے ٹوٹ جائے گی میڈیا نے انکرز نے کچھ سوشل میڈیا کے چینلز نے کچھ سوشل میڈیا کے انکرز نے اور تحریک لبی کے جتنے کوئی مخالفین ہیں انہوں نے اس کی بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح سے اس جماعت کے اندر پھوٹ ڈالی جائے توڑا جائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے لیکن اور میرا بھی یہ مائنڈ بند رہا تھا کہ ہاں ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ جب حافظ سعاد رزوی آئے ہیں امیر بنے ہیں تو اس طرح سے کوئی واقعہ ہوگا لیکن اب میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں اور میرا جو دماغ ایک دم سے اب بدل گیا کہ یار یہ تو ساری گیم الٹی پڑ گی ہوا کیا علامہ خادم خادم حسین عزوی صاحب کا چالیس ہوا ہوا تین جنوری کو لاہور میں یتیم خانہ چوک میں جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے ادھر ہی باہر روڈ پر ہوا تو میری جو اپنی ایک سوچ تھی جب میں یہاں سے کور کرنے کے لیے اپنے سٹوڈیو سے کور کرنے کے لیے وہاں پر جا رہا تھا تو میرے معنی میں تھا یا دس ہزار لوگ بیس ہزار لوگ تیس ہزار لوگ چالیس ہزار لوگ چالیس تو خیر میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں لیکن میں نے کہا دس بیس تیس ہزار لوگ وہاں پر ہوں گے اور وہ آئیں گے دو آشوا پڑیں گے اور چلے جائیں گے لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا وہاں پر پہنچنے میں مجھے کتنا وقت لگا وہاں پر سیکیورٹی کے کیسے انتظامات کیا گیا اور کتنے کوئی لاکھوں کا مجمع تھا اس حوالے سے میں ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں بلکہ چالیس وے کے اوپر تمام تر معلومات میں نے دی بھیے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ ایک ایک ویڈیو کھول کر دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام تر حقائق جو میں نے خود اوبزرف کیا میں نے آپ کے سامنے رکھے تو خیر جب میں وہاں پر پہنچا تو جس طرح سے حافظ ساد رزوی کو ویلکم کیا گیا جس طرح سے جو مجھے زیادہ ڈر تھا کہ جو جماعت کے دیگر امیر ہے جو مختلف ذریعی امیر ہے جو علاقوں کے امیر ہے جو کہ صوبوں کے امیر ہے وہ کوئی نہ کوئی اختلاف رکھتے ہوں گے لیکن سب نے برملہ سٹیج پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر شہادت دی کہ ہم حافظ ساد رزوی کے ساتھ تیار ہیں کھڑے ہیں ہمہ وقت تیار ہے جو بھی آرڈر دیں گے وہ ہمارے امیر ہے یہاں تک کہ علامہ زہیر الحسن شاہ صاحب جو کہ ایک سینئر ترین رہنما ہے تحریک لبائی کے بہت بڑے علم والے اور وسی انسان ہیں مجھے ان کے بارے میں پتا نہیں تھا افسوس کے ساتھ لیکن میں نے اب ان کے بارے میں تھوڑی ریسرچ شروع کی تو وہ بہت زبردست ان کا سیاسی دماغ بھی ہے اور بہت سے معاملات پر ان کو بہت اچھی گرپ ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ میں حافظ ساد رزوی کے ساتھ کھڑا ہوں ہر کارکن نے ساد رزوی جب خطاب کے لئے اٹھے تو انہوں نے دکھایا کہ بھائی بابا جی کا مقام اور آپ کا مقام ظاہر ہے باپ اور بیٹے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے لیکن جو مخالفین کی سوچ تھی ان کو کارکنان نے اپنے نعرے اپنے جذبے اپنے جوش سے بھرپور شکست دی تو میری اپنی رائے جو تھی کہ اس تحریک کے اندر کوئی اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہے یہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مذہبی حلقوں میں یہ جماعت تو اپنی بہت بڑی ایک ہائپ رکھتی ہے اپنی بہت بڑی ریپریزنٹیشن رکھتی ہے اب سیاسی حلقوں میں جس طرح سے ساد رزوی جو کہ ایک نوجوان دماغ ہے وہ اس تحریک کو لے کے چلیں گے تو سیاسی جو جماعتیں ہیں اور اقتدار کی جو طاقتیں ہیں جو مقدر حلقیں ہیں وہ اس سے کافی پریشان ہوں گے میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے وقتوں میں حافظ ساد رزوی اور تحریک لبائک یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو شکست دینے والے ہیں یہ آپ کو آنے والا الیکشن بتائے گا اور ماضی کا الیکشن دوزار اٹھارہ میں ڈائی سال پہلے ہوا آپ کو پتا ہی ہوا بائیس لاکھ ووٹ پڑے اس تحریک کو تو اب تو خیر انہوں نے ماشاءاللہ ڈیجیٹل جو میڈیا کا فورم بنا دیا اس پر میں ایک الگ میڈیو بناوں گا کہ کمال کر دیا تحریک لبائک نے حافظ ساد رزوی جب امیر بنے تو سوشل میڈیا پر بقاعدہ ان کے ٹویٹر پر ٹرنٹ شلنا شروع ہو گیا اور مجھے بڑی خوشی بھی دیکھ کر کہ مذہبی جماعتیں بھی اب سوشل میڈیا کے تھرو ایک امن پسند طریقے سے اپنے پیغام کو آگے لے کے چھر رہے ہیں ویسے تحریک لبائک کے بارے میں جو اس طرح انتہا پسندانہ سوچ بنی ہوئی ہے یہ بھی ایک الگ گفتگو ہے پھر کبھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا یہ در حقیقت ایسا نہیں ہے ہم ٹی وی میں اس طرح کا سوشل میڈیا میں اس طرح کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ انتہا پسند کون ہے نون لیگ ہے پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی ہے مولانا فضل الرحمن کی جے یو آئی ہے یا تحریک لبائک ہے یہ آپ کو پھر کبھی میں ضرور بتاؤں گا پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے میڈیا کے ساتھ جس طرح سے یہ لوگ تعلقات بنا رہے ہیں جو کہ ایک بہت پوزیٹیف چیز ہے اور دوسرا اب سیاسی طور پر جس طرح سے جماعت ابر رہی ہے اس کا کریڈٹ کسی اور کنو ہی صرف اور صرف حافظ ساد رزوی کو جاتا ہے آبیسلی ان کے ساتھ دیگر علامہ زہیر الحسن شاہ مجلس شورہ کے جو اہم ترین ممبران ہے دیگر جو ان کے پارٹی کے کارکنان ہیں یا اہم ترین رہنماں ہیں ان کا بھی ہاتھ ہوگا ان کا بھی مشورہ ہوگا سب کچھ سلا مشورہ سے چلتا ہے لیکن آبیسلی لیڈ کون کر رہے ہیں لیڈر کون ہے حافظ ساد رزوی تو کریڈٹ میری طرف سے ان کو جاتا ہے اور اس جماعت میں فیلحال فیلحال تو کسی قسم کی پھوٹ نہیں بلکہ مضبوطی نظر آ رہی ہے اور یہ مضبوطی کس حد تک جاتی ہے آگے کیا ہونے والا ہے ان تمام معاملات پر ہم نظر رکھتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں تمام تر معاملے کو رپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے تمام حقائق رکھیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا نئے نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاہندہ بات